اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور دو عالموں کے درمیان یہ انسان ایک سٹوڈنٹ بن کے کھڑا ہے اس کا امتحان ہو رہا ہے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تم اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو یا اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو اب یہ سوچتا ہے کہ کس کو اختیار کروں اب انبیاء اکرام علیہ السلام جو اللہ تعالی نے بھیجے ہیں وہ یہ درس دیتے ہیں کہ دیکھ جو تیری جبلت ہے جو تیری طبیعت ہے جو تیری طبیعت کی چاہت ہے کہ دنیا کی چیزوں میں بھی جو پائدار کو باقی رہنے والی چیز کو تو پسند کرتا ہے تو یاد رکھ آخرت اور آخرت کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے اور دنیا اور دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اب جب یہ سبق دیا اور آخرت کی بقا بتائی دنیا کی فنا بتائی تو اقل مند انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ یار باقی رہنے والی چیز کو حاصل کرنا چاہیے یہ فانی چیز کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ تو دنیا کی رنگ ریلی یہ کاسمیٹک سے نظر آتا ہے رنگ ریلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل رنگ ریلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے تو گویا کہ اقل مند یہ سوچتا ہے نیار یہ دنیا کی جو رنگ ریلیاں ہیں یہ چند دنوں کی رنگ ریلیاں ہیں یا میں فنا ہو جاؤں گا یا یہ دنیا کی رنگ ریلیاں فنا ہو جائیں گی باقی رہنا والے والا کوئی بھی نہیں ہاں باقی رہنے والی آخرت ہے آخرت کی جنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے لہذا کائنات پر فریفتہ نہ ہو بلکہ رب کائنات پر فریفتہ ہو رب کائنات پر فریفتہ ہوگا تو یہ محبت بھی تیری ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوگی تو انبیاء اکرام علیہ السلام آ کر یہ سبق دیتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیز کو اختیار کر فانی چیز کو اختیار نہ کر باقی رہنے والی چیز پر فریفتہ ہو فانی ہونے والی چیز پر فریفتہ نہ ہو تو انبیاء اکرام علیہ السلام یہ دیتے ہیں تعلیم اور اس کا سب سے پہلا قدم وہ ایمان و یقین سب سے پہلے ایمان و یقین کا سبق دیتے ہیں کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کی دل سے تصدیق کر دو اور زبان سے اقرار کر لو تو تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ دنیا میں ہر انسان کامیاب بھی چاہتا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کامیابی کا راستہ کیا بتا رہے ہیں کہ تم دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کر لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کامیاب ہو جاؤ گے لیکن ستی ذہن کا انسان سوچتا ہے یار یہ کیا کامیابی ہوئی ہمیں تو اونچے مکان چاہیے ہمیں تو کھولی دکان چاہیے ہمیں تو لمبی سواریاں چاہیے ہمیں تو دولت دولت دھن چاہیے ہمیں مال دولت کے امبار چاہیے ہمیں تو بینک بیلنس چاہیے دنیا کے اندر ٹھاٹ بار چاہیے یار یہ لا الہ الا پڑھنے سے کیا ہی ملے گا کچھ بھی نظر آتا بلکہ جن لوگوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جو نبی کے صحابہ بنے جو دنیا اور آخرت میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے نمبر کے انسان بنے انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو ان پر تو آزمیشیں ٹوٹی ان کے گھر چھن گئے ان کی دولتیں چھن گئی ان کو جس میں جان کی ان پر مصیبتیں پڑ گئیں ان کو مسحب کی چکی میں پیسا گیا یار یہ کیسی کامیابی جو لا الہ الا سے مل رہی ہے نہیں بس یہی وہ سبق تھا کہ نہیں لا الہ الا کے ساتھ جو تمہیں کامیابی مل رہی ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی ہے یہ فنا ہونے والی کامیابی نہیں اور دنیا کے اندر جو تمہیں نظر آتی ہے لا الہ الا اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو تمہیں کامیابی نظر آتی ہے انچے مکان محلات نظر آتے ہیں تمہیں معقولات و مشروعات نظر آتے ہیں تمہیں ملبوسات و مسکونات نظر آتے ہیں یہ سب کے سب فنا ہونے والے ہیں اور جو فنا ہونے والا ہوتا ہے وہ کالادم ہوتا ہے وہ تو گویا کہ ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے انبیاء اکرام علیہ السلام سب سے پہلے یہی سبق دیتے ہیں کوئی بھی نبی آتا رہا وہ یہی کہتا رہا یا قوم عبداللہ اے میری قوم تم اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو توہید و ایمان یہ پہلی سیڑھی کامیابی کے بتا رہے ہیں پہلا سبق توہید و ایمان کا دے رہے ہیں کہ توہید و ایمان جب تم نے اس کا دامن پکڑ لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تمہارے مقدر ہو جاتی ہے اس لئے انبیاء اکرام علیہ السلام امت کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس میں پائیداری ہے جس میں ناپائیداری نہیں